دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں کام کیا اور یہ بھی لوگوں نے کہا کہ انوپم خیر تو خود ہی جو ہے وہ کشمیری پنڈیت ہیں یہ ہیں وہ ہیں ان کا تعلق رہا ہے ایسا رہا ہے ویسا رہا ہے اس پر ہم آپ نے بات کریں گے لیکن جو لوگ کشمیری پنڈیتوں پر جو بنی فلم کشمیر فائلس اس کی جو تعریف کر رہے تھے جو لوگ یہ فلم دیکھ کر رہا ہے اور جنہوں نے اس کی تعریف کی جو کٹر ہندو توکے جو لوگ تھے وہی ہندو وہی کٹر جو ہندو اپنا آپ کو کہتے ہیں وہ خود اب انوپم خیر کو گالیے دے رہے ہیں دوستو جی ہاں آپ سوچئے کہ کل تک جو انوپم خیر ان کا ہیرو تھا آج اچانک وہی ہندو جو کشمیر فائلس دیکھ دیکھ کر آئے وہی ہندو اچانک سے اب انوپم خیر کو گالیے دینے لگے ہیں ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر اور سوشل میڈیا پر انہیں ٹرول کرنے لگے ہیں دراصل بات کی ہوئی دوستو کہ انوپم خیر نے رمضان جب شروع ہوا کیونکہ کل رمضان کی چاندرات تھی آج پہلا روزہ ہوا تو انوپم خیر نے اپنے ٹویٹر پر رمضان مبارک to all love peace and prayers always یہ ٹویٹ کیا انہوں نے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ٹویٹ ہے کہ انوپم خیر نے ٹویٹ کیا یہ دوپر میں بارہ بجے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کو لے کر اب جوہے وہ انہیں ٹرول کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ان کے ٹویٹ پر آپ کو ہم پڑھ کر دکھاتے ہیں کوئی شیبم ہے مشرا شیبم وہ لکھتے ہیں مجھے لگا تمہاری آنکھ کھل گئی پر نہیں تم جیسے سیکیولر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تم لوگ تو رمضان مبارک بولتے ہو پر کیا کسی خان گینگ نے یا کسی مسلم سیلیبریٹی یا نیتا نے ہندو نو ورش یا نوراتری کی شبکامنائی دی یہ انوپم خیر کا ہی کوئی فالور ہے شیبم مشرا وہ ان پر کمنٹ کر کے پوچھ رہا ہے دوسرے ہیں رام چندرہ پرتوی وہ لکھتے ہیں سر یہ سیکیولرزم اگر اب بھی آپ دکھاؤ گے تو بھروسہ اٹھ جائے گا لوگوں کا انہی لوگوں نے آپ لوگوں کو مار کر بھگایا تھا اور پورے دیش کو برباد کر رہا ہے کر رہے ہیں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا سر کیا نہیں یہ انوپم خیر کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو رمضان مبارک کی بات نہ بولیں آپ ان سے نفرت کریں کیونکہ آپ نے کشمیر فائل جو فلم بنائی ہے وہ نفرت کو بڑھاوا دینے کے لئے تو بنائی تھی تو وہ کہتے نا بولا پیڑ ببول کا تو اس پر فل کہاں سے آئیں گے تو جیسے فلم انوپم خیر نے بنائی اور جیسی ٹیم ان کی پارٹی کے لوگوں نے تیار کی جیسی ٹیم ان کے فالورز نے تیار کی وہی اب ان کو جو کہہ دے نا کہ جو گڑھا کھوڑتا ہے اس کھڑے میں اس کو خود کو ایک دن گرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے ایک دھیرج پانڈے ہیں وہ لکھ رہے ہیں یہ کیا کشمیری پانڈت پر مووی بنا کر پیسے کماتے ہو اور جب فائدہ ہو جاتا ہے تو رمضان مبارک دیتے ہو حد ہے بھائی تو دوستو یہ ایک بانگی آپ کو دکھائی ہم نے کہ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے نفرت فیلتی ہے اور سوشل میڈیا کے نفرت کے پجاری کسی کا نہیں ہوئے جو انوپم کھیر موڈی سرکار کی باجپا کے نیتاؤں کی خوب للو چپو کرتے ہیں وابا ہی کرتے ہیں جو انوپم کھیر کشمیر فائلز کو لے کر کٹر ہندووں کے دل میں ہیرو کی چھبی میں بند کر آ گئے انہی انوپم کھیر کو وہی کشمیر فلم دیکھ کر آنے والے لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں انوپم کھیر کی گلتی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے رمضان مبارک اپنا ٹوٹر پر لکھ دیا مسلمان دھائیوں کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا اسی کو لے کر کہ آپ دوہزار پندرہ سے پہلے دوہزار چودہ بلکہ دوہزار پندرہ تک انوپم کھیر کے کئی ٹوٹس ایسے تھے جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ کشمیری پنڈیتوں کا ماملہ ہندو مسلمان کا ماملہ نہیں ہے یہ آتنکواد سے جڑا ہوا ماملہ اسے ہندو مسلمانوں سے نہ جوڑا جائے ایک ٹوٹ میں تو انوپم کھیر نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف پندی تھی نہیں مسلمانوں کو بھی مارا گیا مسلمانوں کو بھی گھاٹی سے مار کر نکالا گیا ہے تو یہ انوپم کھیر جو ہیں دوہزار چودہ پندرہ کے بعد اچانک ان کی مانسکتہ بدل دی گئی بدل گئی ان کے دماغ میں کونسا چپ بیٹھا دیا گیا تھا کہ انہیں ہر جگہ ہندو ہندو نظر آنے لگا تھا صحیح شروطہ آج صحیح شروطہ یہ تمام چیزیں انہیں نظر آنے لگی تھی دوستوں لیکن میں نے جیسا بتایا کہ پیڑک جب آپ اگر ببول کا لگاؤ گے تو پھل تو اس پہ آئیں گے نہیں جو ٹیم آپ میں تیار کی تھی جو آرمی آپ نے سوشل ملیا کہ آرمی آپ نے آپ کے ہیرو نے آپ کے پارٹی کے لوگوں نے تیار کی تھی وہی آج آپ کو بھی اپنے نشانے پر لیے ہوئے دوستوں دیکھیں انوپم کھیر جو ہیرو بن رہے تھے ان پر یہ کمنٹ ہے دوسرا مدے کیا ہونے چاہیے دیش میں آج بھی کشمیر فلم کو لے کر ہی بحث ہو رہی ہے حالانکہ کشمیر فلم میں تو یہ کہنا چاہوں گا میں سپیشل ایک پروگرام اس پر بناوں گا کہ کشمیر فلم اس دیش کی نہائیتی گھٹیا فلم ہے کشمیر فائلز اور دوسرا وہ ایک ناکام فلم ہے آپ سوچے دیش کے اندر اگر مان کے چلیے کہ ساٹھ کروہ مان کے چلیے ہیں زیادہ لیکن میں ایکزامپل دے رہا ہوں کہ ساٹھ کروڑ ہندو ہیں ان ساٹھ کروہ ہندووں میں سے کتنے چند ہندووں نے اس فلم کو دیکھا اس فلم کو اب تک ڈیڑھ سو دو سو کروڑ کی کمائز کی ہو پائی ہے آپ سوچئے اس کا مطلب تو یہ فلاف فلم ہو گئی اگر یہ فلم اتنی اچھی ہوتی اگر اس دیش کے ہندووں نے اس فلم کو اتنا ہی سراہ ہوتا تو یہ فلم آج ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد کم سے کم ہزار کروڑ کا بزنس کر لیا ہوتا اس فلم نے تو لیکن اس فلم نے بزنس کیا نہیں دو سوڑ آئی سو کروڑ میں کھیل رہی ہے یا مہینے بعد دی پندرہ دن بعد دیئے فلم یہ کئی سوال کھڑے کرتے ہیں دوستو یہ ایک مانسکتہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے ایک خاص پارٹی کے ذریعے آر ایس ایس کے ذریعے سوشل آرمی جو بنائی ہے ان لوگوں نے اپنی جو آئی ٹی سیل اس کے ذریعے کیونکہ یہ حقیقت بات ہے نا کہ جب دیش کا مان لیجا اگر چالیس کروڑ ہندو بھی اگر فلم دیکھنے جاتا ہے وہ فلم کا جو ہوتا ہے وہ ہزار کروڑ کے پار ہو جانا چاہیے نا لیکن اتنا ہوا نہیں بجٹ جو فلم نے جو پیسہ کمایا ہے پندرہ دین کے اندر دوستو ڈھائی سو کروڑ روپے کمایا ہے اس کا مطلب دس کروڑ ہندو نے بھی نہیں دیکھی یہ فلم بھائی کہاں صاحب اس کو دس کروڑ تو کیا میں تو کراہ کروڑ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی تو کتنی سوپر فلو فلم ہوئی آپ سوچ لیجئے اسے اب اسے زبردستی بتایا جا رہا ہے کہ ہٹ فلم ہے ہٹ فلم ہے اگر آپ کو ہٹ فلم دیکھنی ہے تو آپ آر 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 دیکھ لیجئے پیپل آر کیا فلم بنائی ہے اور پہلے ہفتے کے اندر ہی جو ہے اس نے اپنا بزنس ساڑھے سا سو کروڑ کے آس پاس بنا لیا ہے اسے کہتے ہیں کامیاب فلم کیوں کیونکہ وہ بھائی چارے کو دکھانے والی فلم یہ دیش ہمیشہ نفرت کا آپ انجکشن لگاتے رہتے ہیں آپ گوبار بھرتے رہتے ہیں گوبار بھرتے رہتے ہیں لوگوں کے دماغ میں لیکن نفرت زیادہ نہیں چلتی ہے نفرت کے اوپر ہمیشہ پیار کی جیت ہوتی ہے دوستو یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے جیسا میں نے بتایا کہ انوپم کھیر آپ دیکھئے کس طریقے سے وہ کشمیر فائل کو لے کر ہیرو بن رہے تھے لیکن اچانک کیسا تختہ پلٹا کس طرح کی چیزیں ہوئی چینل دیش لائیو سسکرائب نہ کیا ہوتا ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب دیں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز